الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سجد انبیاء والمسلین اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھئے الصلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلا آلکا واصحابکا يا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وعلا آلکا واصحابکا يا نور اللہ یہ محفل محفل ملاد ہے اور محفل ملاد جو ہیں ان کا بنیادی مقصد ہوتا ہے نبی اکرم علیہ السلام کا ذکر خیر کرنا اور پیارے آقا علیہ السلام کا ذکر خیر کرنے کے بہت سارے مقاصد ہوتے ہیں آپ علیہ السلام کا ذکر خیر کرنا جہاں ایک طرف عبادت ہے یعنی آپ کا ذکر کریں گے ہم تو ثواب نازل ہوگا ہم عجر و ثواب کے مستحق ٹھہریں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس طرح قرآن پاک ہے قرآن پاک پڑھنا بھی عبادت ہے لیکن قرآن پاک پڑھنے سے بڑھ کر قرآن سمجھنا ہے اور سمجھنے کے بعد اس کے جو نتائج ہیں وہ حاصل کرنا اصل مقصود ہے تو نبی اکرم علیہ السلام کا ذکر جب ہوتا ہے تو جہاں بیان کرنے والے اپنے علم کے مطابق اس ذکر کی وسط کو بیان کرتے ہیں سننے والے بھی اپنے فہم کے مطابق اس سے سمجھتے ہیں ذکر مصطفیٰ کا اصل مقصود ہے نبی اکرم علیہ السلام کی پہچان کرنا آپ کی معرفت حاصل کرنا اللہ رب العزت نے آپ کو جن کمالات جن عزازات کے ساتھ دنیا میں بھیجا انہیں جاننا وجہ یہ ہے کہ محبت ایک فطری ہوتی ہے مثال کے طور پر ماں باپ سے محبت فطری ہے بعض اوقات چھوٹی اولاد ہوتی ہے تو وہ ماں باپ کو بڑے سٹیبل حالت میں دیکھتی ہے کہ جناب روزگار سے وابستہ ہیں ہر چیز صحیح چل رہی ہے لیکن جو بڑی اولاد ہوتی ہے وہ ماں باپ کے ساتھ ساتھ اسٹیگل کر رہی ہوتی ہے باپ کے ساتھ دکان پہ جانا باپ کے ساتھ یہ کام کرنا وہ کام کرنا چھوٹی اولاد کے مقابلے میں بڑی اولاد باہ سورتوں میں باہ سورتوں میں سنی ہوتا ان کو ماں باپ کی تکلیف درد ماضی پچھلی پوزیشن ان سب کا زیادہ اندازہ ہوتا ہے ان کے دل میں ماں باپ کی قدر زیادہ ہوتی ہے تو محبت کا ایک تقاضہ ہے ایک محبت تو وہ ہوتی ہے جو فطرتا ہوتی ہے جیسا کہ اولاد کی ماں باپ کے ساتھ محبت لیکن اگر اولاد اس کے دل میں ماں باپ کی جو قربانیاں ہیں ماں باپ کا جو حسن سلوک ہے ماں باپ کا جو اکرام ہے ماں باپ کی طرف سے جو انعیات ہیں جتنا زیادہ اسے پتا ہوگی ماں باپ کے لئے اولاد کے دل میں اتنی زیادہ محبت پیدا ہوگی تو رسول اکرم علیہ السلام کے ذکر خیر کرنے کا ایک مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے آقا مولا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو سمجھیں آپ کے قدر آپ کی منزلت ہمارے دلوں میں بیٹھے اور پھر ہم آپ کے قدر اور منزلت کی وجہ سے آپ کی آلہ سے آلہ تعظیم کریں یہ ایک پہلو ہے دوسرا پہلو یہ ہوتا ہے کہ رسول اکرم علیہ السلام کی ذات مبارکہ کو اس حیثیت میں سمجھا جائے کہ جو آپ کی آمد کا مقصد ہے آپ نے فرمایا بوستو لِعْتَمِّمَا مَقَارِمَ الْأَخْلَاقِ مجھے بھیجا گیا تاکہ میں اخلاق کو بلندیوں تک پہنچاؤں اخلاق کی دو منزلیں ہوتی ہیں ایک منزلِ عدل ہوتی ہے اور ایک منزلِ فضل ہوتی ہے پہلی منزل کیا ہے جناب منزلِ عدل اور دوسری منزلِ منزلِ فضل ایک حدیثِ پاک ہے تمثیل کے طور پر حدیثِ پاک میں ایک نقشہ کھینچا گیا نبی اکرم علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ یہودیوں نے فجر سے لے کر زہر تک کام کیا اللہ رب العزت نے ان کے کام کی بنیاد پر ان کو ایک قرات عجر عطا فرمایا اس کے بعد نصارہ کی باری آئی نصارہ نے زہر سے لے کر اثر تک کام کیا انہیں بھی ایک قرات عجر میں دے دیا گیا اور اس کے بعد میری عمت کی باری آتی ہے یہ نقشہ یہ تمثیل یہ سارا منظر کھیچنے کا مقصد یہ ہے کہ اس عمت کو پچھلی عمتوں کے مقابلے میں کم وقت ملا ہے کئی اعتبار سے کم وقت ملا ہے ایک اِس اعتبار سے کہ عمرے کم ہیں پچھلی عمتوں کی عمرے بہت زیادہ ہوتی تھی عرصہ نوہ علیہ السلام میں نو سو سال تبلیغ فرمائی یعنی آپ کی عمر نو سو سال تھی تو آپ کی عمت کی عمر بھی اتنی ہوگی بلکہ نو سو سال سے بھی زیادہ تھی کہ اس عمت کو جو عمرے ملی ہیں وہ عمرے کم ہیں تو آپ فرما رہے ہیں یہودیوں نے کام کیا ان کا وقت زیادہ فجر سے لے کر زہر تک اور اس کے بعد نصارہ نے کام کیا زہر سے لے کر اثر تک ان دونوں کو ایک ایک کی رات عجر دے دیا گیا پھر میری عمت کی باری آئی انہوں نے اثر سے لے کر مغرب تک کام کیا اللہ نے جو فرمایا وہ کیا انہیں دو کی رات عجر دیے گئے یہود و نصارہ نے کہا اے مولائی کریم ہم نے تیری زیادہ عبادت کی زیادہ وقت میں اطاعت گزاری کی ہمیں ایک کی رات عجر دیا گیا لیکن انہوں نے کم وقت میں تیری اطاعت گزاری کی انہیں دو عجر دیے گئے اللہ رب العزت اشارت فرمائے گا کہ تمہیں جو دیا گیا وہ میرا عدل ہے اور اس عمت کو جو دیا گیا وہ میرا فضل ہے عدل اور فضل کا تقابل ہم یوں بھی کر سکتے ہیں کہ آپ نے کسی کو ملازم رکھا ہے مثال کے طور پر چالیس ہزار روپے سیلریٹے کی ہے مہینے کے آخر میں آپ دیکھتے ہیں بڑا مہنتی آدمی ہے بہت اچھا کام کیا ہے پانچ ہزار روپے اور زیادہ دے دیتے ہیں ایگریمنٹ کا حصہ نہیں ہے اس کا کوئی تقاضہ نہیں ہے آپ پر کوئی دینا بنتا نہیں ہے لیکن اس کے باوجود آپ بڑھا کر دے دیتے ہیں یہ فضل ہے تو اخلاق کے دو مراتب ہیں پہلا مرتبہ ہے عدل اور دوسرا مرتبہ کیا ہے فضل نبی اکرم علیہ السلام کے بارگاہ میں ایک شخص جو یہودی تھا آزمائش لینے کے لیے پہنچا ایک سودا کیا اور مال جس دن ملنا تھا اس سے دو دن پہلے پہنچ گیا اور پہنچ کر تش لہجے میں کہا کیا بنو حاشم کا یہ وطیدہ ہے کہ جب وقت آئے اور وقت پر آدائیگی نہ کی جائے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعانو کھڑے تھے فرمایا اگر رسول اکرم علیہ السلام یہاں تشریف فرمانا ہوتے تو میں تیری گردن تن سے جدا کر دیتا اس لہجے میں رسول اکرم علیہ السلام کے سامنے بات کی جاتی ہے آپ نے فرمایا عمر خاموش رہو تمہیں چاہیے تھا مجھے حسنِ ادائیگی کی تلقین کرتے اور اس شخص کو حسنِ تقاضہ بتاتے ہم یہاں سیٹی کورٹ میں بیٹھے ہیں عدل کی باتیں اس لیے ہو رہی ہیں اور فریقین کی باتیں اس لیے ہو رہی ہیں کہ ہم آج اس موضوع کو تھوڑا سا ڈسٹرس کریں گے یہ تو ایک ابتدائیہ ہے نبی اکرم علیہ السلام یہاں کیا انشاءت فرما رہے ہیں کہ جس کا تقاضہ بنتا ہے اس کا بھی حق ہے لیکن وہ اپنے تقاضے کو اخلاق و آداب کے دائرے میں رہ کر کرے جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو عالی ظرف لوگ ہوتے ہیں سب کے سامنے تقاضہ نہیں کرتے وہ اپنے پیسے دینے تھے دوسرا بھی کہتا ہے ہاں بھی میں دے دوں گا ٹھیک ہے بات بڑھتی ہے کوئی نہیں دیتا معاملہ کچری تک بھی آتا ہے مارکٹ کی یونینوں تک بھی آتا ہے لیکن پہلے پہل میں یہ پوزیشن نہیں ہوتی پہلے پہل میں پیار محبت کے ساتھ معاملات مٹانے کی کوشش کی جاتی ہے جاؤ جا کر اس کا مال دے دو چنانچہ حضرت عمر فاروق عدی اللہ تعنیٰنہو جاتے ہیں ویر آس میں خجورے تھی وہ خجورے اس کے حوالے کرتے ہیں اور کچھ زیادہ دے دیتے ہیں پوچھتے ہیں اے عمر میرا مال تو اتنا ہی تھا تم زیادہ کیوں دے رہے ہو فرمایا کہ رسول اکرم علیہ السلام نے مجھ سے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ چونکہ میں نے تمہارے ساتھ ترش لہجے میں بات کی لہٰذا اس کے بدلے میں تم پر احسان کروں اور زیادہ خجورے عطا کروں وہ شخص کہنے لگا کہ شاید آپ مجھے جانتے نہیں ہیں میں یہودیوں کا بہت بڑا علیم ہوں میں نے توریت میں نبی اکرم علیہ السلام کے متعلق جتنی بھی علامتیں جتنی بھی نشانیاں تھی وہ پڑھی اور پڑھنے کے بعد اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرنے کا فیصلہ کیا بہت ساری علامات میں نے دیکھ لیں یعنی بعض علامتیں وہ تھی جو آپ کے شہر کے متعلق تھیں آپ کے خاندان کے متعلق تھیں آپ کے والدان کے متعلق تھیں جیسا کہ بہرہ وہ راہب ملک شام میں نبی اکرم علیہ السلام جو سفرے کے لئے گئے اب وہ طالب سے پوچھتے ہیں یہ بچہ کون ہے انہوں نے دیکھا تھا کہ آپ پر بادل سایہ کیے ہوئے ہیں ایک درخت جو دور ہے آپ جب تشریف فرما ہوئے وہ درخت دور تھا اس کا سایہ نہیں پڑھ رہا تھا اس کے ٹہنیاں آپ پر جھک جاتی ہیں اس نے دیکھ لیا کہ جو علامات انجیل میں میں نے پڑھیں یہ وہی ہستی ہو سکتی ہیں چنانچہ بہرہ پوچھتا ہے یہ کون ہیں ابو طالب کہتے ہیں یہ میرے بیٹے ہیں کہا نہیں جس میں یہ نشانیاں ہیں وہ آپ کا بیٹا نہیں ہو سکتا کیونکہ نشانیوں میں تو یہ بات موجود تھی کہ جب یہ ماں کی پیٹ میں ہوں گے ان کے والد کا انتقال ہو جائے گا فرماتے ہیں میرا بھتیجہ ہے تو یوں نشانیاں مشہور معروف تھی تو اس نے کہا میں نے سارے نشانیاں اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں دو نشانیاں ہیں جن کا دیکھنا باقی تھا وہ یہ تھی کہ نبی اکرم علیہ السلام کے ساتھ جو شخص جتنا زیادہ غلط رویہ اختیار کرے گا آپ کا حلم آپ کی بردوباری اتنی ہی زیادہ بڑھتی جائے گی میں نے نشانی پڑھی تھی کہ آپ کا حلم ہمیشہ آپ کے غزب پر بھاری ہوگا چنانچہ میں نے ایک آزمائش کا فیصلہ کیا میں وقت سے پہلے پہنچ گیا اور میں نے دیکھا کہ میری غلط بات کے باوجود آپ علیہ السلام نے غصہ نہیں فرمایا آپ علیہ السلام نے مجھے ظلیل نہیں کیا اور دوسری علامت میں نے یہ پڑھی تھی کہ جو جو آپ کے ساتھ غلط رویہ بڑھتا چلا جائے گا آپ کا احسان بڑھتا چلا جائے گا تو یہی وجہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے مجھے زیادہ خجورے دینے کا حکم فرمایا آپ گواہ ہو جائیں آج میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہوں تو بات یہ ہے کہ دنیا جو ہے وہ حقوق پر قائم ہے دنیا کس پر قائم ہے نبی اکرم علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا کہ وہ اس تو یوں اتمیمہ منکاریم الاخلاق مجھے دنیا میں مبوس کیا گیا تاکہ میں اخلاق کو عالی بلندیوں تک پہنچا سکوں اخلاق کی تعلیمات کا نفاظ کر سکوں اور وہ دین دے سکوں جس کی بنیاد عدل پر ہے جس کی بنیاد ادائے حقوق پر ہے جس کی بنیاد حسن نظم پر ہے جس میں کسی کے ساتھ نائنصافی نہیں ہے حضرت امام بوسری رحمت اللہ اترالے جن کا قصدہ بردہ مشروع معروف ہے مولای صلی و صلیم دائی من عبادہ ان کا ایک اور قصدہ بھی ہے اور اس قصدے کا نام ہے قصدہ محمدیہ اس میں انتیس اشار ہیں اور ہر ایک شیر پر میں نے ایک پروگرام ریکارڈ کروا کر چینل پر کیا ہوا ہے میرا یوٹیوب چینل ہے مفتی عریض گھر کے نام سے اس پر یہ پورا پروگرام موجود ہے اس قصدے میں ایک شیر ہے محمد حاکم بالعدل ذو شرف حضور علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ آپ حاکم ہیں یعنی ریاست اسلامیہ یا ریاست مدینہ جو آپ نے قائم فرمائی اس کے سب سے پہلے حاکم آپ تھے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انبیاء کو بھیجا بعض کو حکومتیں بھی دی جیسا کہ حضرت دعود علیہ السلام اپنے دور کے حاکم بھی تھے حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے دور کے حاکم تھے حضرت یوسف علیہ نبی علیہ ساتھ سلام بن کر تو قیدی گئے تھے مصر میں لیکن اس کے بعد آپ وزیراعظم مقرر ہوئے اور اس کے بعد حکومت آپ کے حوالے کر دی گئی آپ نے بھی حکومت فرمائی تو جو اعزازات جو اکرامات جو موجزات پچھلے سارے انبیاء کو ملے نبی اکرم علیہ سلام ان سب کا مجموعہ ہے تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ کوئی خصوصیت کسی نبی کو حاصل ہو ماضی میں وہ حضور کی ذات میں نہ پائی جائے اس لیے آپ کو خود حاکم بھی ہیں خود قاضی القزات بھی ہیں یعنی چیف جسٹس بھی ہیں اس ریاست کے آپ خود سپہ سلار بھی ہیں خود منتظم آلہ بھی ہیں امام بوسیری آپ کے وصف عدل کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں اور اس قصیدہ کو قصیدہ محمدیہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے ہر شیر میں نہیں بلکہ ہر مصرے کا آغاز لفظ محمد سے شروع ہوتا ہے فرماتے ہیں محمد حضور علیہ السلام وہ ہستی ہیں حاکم بالعدلی کہ جو عدل کے ساتھ حکومت کرتے ہیں زو شرف کیونکہ آپ صاحب شرف ہیں صاحب شرف کی یہ شان نہیں کہ وہ عدل کے خلاف کوئی بات کریں یہ تو نیچ لوگوں کا کام ہوتا ہے کہ ظلم کریں عدل کے خلاف کوئی بات کریں آپ تو صاحب شرف ہیں شرف کا یہ تقاضی ہے کہ آپ علیہ السلام عدل سے کام لیں فرمایا محمد مادن الانعام والحکم اور آپ عدل کیوں نہ کریں گے مادن کہتے ہیں کان کو یعنی سونے مراد ہے یہاں پر آپ تو وہ ہیں کہ جو منبع الاحسان ہیں منبع الکرم ہیں کرم کا سرچشمہ ہے کرم کی کان ہیں آپ عدل کیوں نہیں کریں گے مجھے بخار شریف کی ایک حدیث یاد آ رہی ہے حضرت ابن اباس فرماتے ہیں نبی اکرم علیہ سلام بہت سخی تھے اور آپ کی جو سخاوت ہے وہ ہوا سے بھی زیادہ عام ہوتی تھی نبی اکرم علیہ سلام کی معرفت حاصل کرنا میں نے شروع میں ارز کیا وہ محبت کی بنیاد ہے اب اس حدیث کی تشریع کرتے ہیں اس تشریع کے بعد جو اس معنی کی وضاحت آپ کے سامنے آئے گی اور پھر نبی اکرم علیہ سلام کی جو سخاوت ہے اس کا جو منظر اور نقشہ آپ کے سامنے آئے گا پھر آپ کے دل و دماغ کے اندر ایک عجب طریقے کی نورانیت پیدا ہوگی اللہ نے چاہا دو ہمارے استاد محترم جنہوں نے ہمیں بخاری شریف پڑھائی حضرت قبلہ منظور احمد فیضی صاحب رحمت اللہ تعالی ان کی کتاب بہت مشہور کتاب ہے مقام رسول بہاول پر احمد پر شرک اگر رینے والے تھے تو بہاول پر کی کورٹ میں اس کتاب پر کسی نے مقدمے بھی کیے اور وہ جیتے وہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی شرعہ کیا ہے اس حدیث کی شرعہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے دنیا میں لاکھوں کروڑوں چیزیں عربوں چیزیں پیدا کی ہیں ہمارے استعمال میں کچھ عرصہ پہلے تک پانی یہ چیز تھی جو مفت تھا کیوں بھئی یہ مللر وارٹر یہ گھروں میں سپلائی کرنے والے لوگ یہ کہاں چیز ایسی ہے جو بلکل مفت ہے اور اس چیز کا نام ہے ہوا کیا نام ہے ہوا ہوا کی جو منفیت ہے ہوا کا جو فائدہ ہے وہ ایسا ہے کہ ہم زندہ نہ رہ سکیں اتنا ضروری ہے ہمارے لئے لیکن یہ بلکل مفت ہے اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت جو ہوا ہے یہ بات الگ ہے کہ ہوا خود ایک طویل موضوع ہے قرآن پاک میں دو ہواوں کا ذکر ہے ایک وہ جو عذاب والی ہو اور ایک وہ جو سزا والی ہو اور ایک ہوا وہ تھی جو غزوہ خندق کے موقع پر آئی اسے ناپسند کیا گیا پھر وہ ہوا چلی جسے بعد سبا کہا گیا پہلے جو ہوا چلی نبی اکرم علیہ سلام نے اس کے خلاف دعا کی یہی وجہ ہے کہ وہ ہوا جب چلتی ہے تو فائدہ کبھی نہیں پہنچاتی پھر بعد سبا چلی جو غزوہ خندق تھا وہ ہوا کی وجہ سے جیتا گیا کوئی جنگ نہیں ہوئی ہوتی ہیں قرآن پاک میں بھی ایک ہوا کو عذاب والی ہوا کہا گیا ایک ہوا کو وہ ہوا کہا گیا جو بادل لے کر آتی ہے رحمت والی ہوا ہوتی ہے ہوا جو ہے مفت کی چیز ہے یہ جب چلتی ہے تو سب کو فیضیاب کرتی ہے امیر کو بھی غریب کو بھی کھیتوں کیسی ہے اس ہوا سے بھی بڑھ کر ہے حضور جب کرم فرماتے ہیں تو ایسا فرماتے ہیں کہ مانگنے والا اس کا دامن تنگ ہو جاتا ہے لیکن اس کی مرادیں بھر جاتی ہیں آپ کا جو آستہ ہے اس سے کوئی چیز کم نہیں ہوتی اللہ اکبر کائنات کے اندر سب سے نردیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری وا فارسی میں کہتے ہیں پانچ کو اور آپ کہتے ہیں پانی کو تو ہمارے صبح پنجاب کو پنجاب اس لئے کہا جاتا ہے کہ وہاں پانچ دریا بہتے ہیں نبی اکرم علیہ السلام کا یہ موجزہ کہ اگلیوں سے پانی بہ رہا ہے صحابہ کہتے ہیں ہم نے وضو کر لیا برطن بھر لیے لوگوں نے پانی پی لیا جانوروں نے پانی پی لیا مشکیزے بھر لیے گئے لیکن یہ پانی کم نہ ہوا میرے کریم سے اگر کترہ کسی نے مانگا دریا بہا دیئے ہیں در موتی کو کہتے ہیں کیسے کہتے ہیں در موتی کو کہتے ہیں اور بے بہا کا معنی قیمتی آئے تو اسے بے حساب نواز دیا جاتا ہے اور حضرت قادمی صاحب رحمت اللہ ایک موقع پر تقریر کر رہے ہیں قیام پاکستان سے پہلے کا واقعہ ہے امرت سر میں ہیں ایک سکھ پرچی بھیجتا ہے کہ تم یہ بیان کرتے ہو کہ نبی اکرم بہت زیادہ سخی ہیں آپ کی سخاوت بہت آلہ ہے بہت عرفہ ہے لیکن ہم تاریخ میں حاتم تائی کو دیکھتے ہیں کہ اس کے محل کے سو دروازے تھے اور ان سو دروازوں سے کوئی شخص ایک دروازے سے آتا دیا جاتا دوبارہ آتا دوبارہ دیا جاتا یہاں تک کہ اگر وہ سو دفعہ بھی آتا اسے سو دفعہ دیا جاتا اسی وجہ سے حاتم تائی سخاوت کے استیارے کے طور پر مشہور ہے ہم ایسی کوئی سخاوت نبی اکرم کی ذات میں نہیں دیکھتے سید امن قاظم رحمت اللہ تعالی اس پرچے کو پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ غور سے سنو اگر حاتم تائی اتنا میرے آقا کی بارگاہ میں جب کوئی منگتہ آیا ہے اتنا دیا ہے اتنا دیا ہے دوبارہ آنے کی ضرورت نہ پڑی ایک صحابی کہتے ہیں رسول اکرم علیہ السلام کی بارگاہ میں میں حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ میں بہت تنگ ہوں تنگ دستی کا شکار ہوں فرمایا رسول اکرم علیہ السلام کے پاس بکریاں تھی دو چار بکریاں نہیں تھی سو پچاس بکریاں نہیں تھی فرمایا دو پہاڑوں کے درمیان جو میدان تھا پورا کا پورا بکریاں سے بھرا ہوا تھا وہ ساری کی ساری آپ نے مجھے عطا فرما دی اور یہ تو ظاہر ہے آپ تو ہر کچھ عطا کرتے ہیں آپ نے ابو بکر کو صدیق بنا دیا حضرت عمر کو فاروق بنا دیا حضرت عثمان کو غنی بنا دیا حضرت علی کو حیدر بنا دیا آپ کی بارگاہ سے سب کچھ ملتا ہے ظاہر بھی ملتا ہے علم بھی ملتا ہے سونا بھی ملتا ہے حضرت عباس آتے ہیں آپ کے چچا ایک جن کے بعد مالِ غنیمت آیا ہوا ہے سونا آئے بہت سارے چیزیں ہیں عرض کی حضور مجھے بھی عطا کر دیں فرمایا جتنا چاہتے ہو لے لو جب اٹھایا تو اٹھایا نہیں جا رہا تھا اتنا عطا فرمایا اس بارگاہ میں مریض آتے ہیں تو مریضوں کو شفا مل جاتی ہے یہ بارگاہ کرم کی بارگاہ ہے تو بات یہاں سے چلی تھی کہ یہاں سے عدل کیوں نہیں ہوگا عدل تو وہاں نہیں ہوتا کہ جہاں مفادات ہوتے ہیں ایک بندہ کہتا ہے میرا مفاد میں حاصل کر لو مجھے کچھ مل جائے میرا کیا حصہ ہوگا ارے یہاں سرور عالم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں دو اگر میں چاہوں تو اہد پہاڑ سونا بن جائے تو فرمایا محمد مادن الانعامی چونکہ آپ تو مادن انعام ہیں آپ کی بارگاہ سے عدل نہ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے فرمایا والحکمی اور آپ صاحب حکمت ہے حکیم کسے کہتے ہیں اور اگر کہیں عدل نہیں ہوتا تو اس میں حکیم نہ ہونے کا کیا عمل دخل ہے حکیم کہتے ہیں اصابت الحق کی بالعلم والعقل اگر کہیں فیصلہ غلط ہوتا ہے تو تین عامل ہوتے ہیں کتنے عامل ہوتے ہیں جناب آواز نہیں آرہی ایک سبب ہوتا ہے ذاتی مفاد کیا سبب ہوتا ہے وہاں پھر بندہ جان بوجھ کر حقائق کو مس کرتا ہے حقائق کو بگاڑتا ہے اور اس کے بعد فیصلہ کرتا ہے غلط فیصلے کے دو سبب مزید کیا ہوتے ہیں ایک علم کی کمی اور ایک عقل کی کمی پہلا سبب کیا علم کی کمی اور دوسرا سبب یہاں بعض اوقات ہم کہہ سکتے ہیں کہ جان بوجھ کا غلطے نہیں ہوتی خطا ہوتی ہے علم کی کمی کی وجہ سے یہی وجہ ہے آپ دیکھتے ہیں ایک سیٹی کوٹ نے فیصلہ کیا وہ ہائی کوٹ میں چیلنج ہوتا ہے اصل میں جج صاحب چیلنج ہوتے ہیں کہ انہوں نے یہ رکھ چھوڑ دیا یہ پہلو ان کو ایڈرس کرنا چاہیے تھا یہ پہلو ایڈرس کرنا چاہیے تھا تو اگر کہیں عدل کی نفی ہوتی ہے فیصلہ جب درست نہ ہوا علم کی کمی وجہ بنی ہو یا مفادات کا معاملہ ہو عدل تو متاثر ہوا نا عدل متاثر ہوا کیوں ہوا علم کی کمی اور عقل کی کمی کی وجہ سے محبوب علیہ السلام جو آپ نہیں جانتے اللہ نے سب کچھ آپ کو سکھا دیا ہے آپ سے کچھ بھی مخفی نہیں ہے بعض لوگ کچھ واقعات کو لے کر از خود نتائج اخذ کرتے ہیں وہ نتائج ان واقعات میں لکھے وہ نہیں ہیں مثال کے طور پر حضرت عائش رضی اللہ تعالیٰ کا ہار گم ہو گیا کافلہ دو دن ٹھیرا رہا اعتراض کرتے ہیں کہ حضور کو اگر علم غیب تھا تو آپ بتا جاتے ہار کہ ہیں سوال یہ ہے یہ نتیجہ کیسے حدیث میں لکھا ہوا ہے بتائیے نہیں یہ کسی نے اخذ کیا ہے انٹرپیٹیشن ہے اس کی حدیث میں لکھا ہوا نہیں اور انٹرپیٹیشن کا درجہ بہت آگے کا ہوتا ہے تو بھائی بات یہ ہے کہ دو دن تک معاملہ جو ہے بہت گرم رہا اور بہت سارے ایشیوز کھڑے ہوئے اس کے بیگ گراؤنڈ میں تحمد تک لگی لیکن اللہ رب العزت نے دو دن کے بعد سور نور کی آیات نازل فرمائی اور حضرت آئیشہ کی برات بیان کی گئی تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ اللہ نے دو دن کا انتظار کیوں کیا یا دو دن کی تاخیر کیوں کی نہیں بات یہ ہے کہ ایک تو ہمارا یہ عقیدہ ہے نبی اکرم علیہ السلام کا جو علم مبارک ہے وہ نزول قرآن کے ساتھ بڑھا ہے جیسے جیسے قرآن نازل ہوتا گیا آپ کا علم بڑھتا گیا آپ کا علم بڑھتا گیا جب تقمیل قرآن ہو گئی تو آپ کا علم اپنے کمال کو پہنچ گیا اور اللہ مکمال تکن کی منزل پر آپ فائز ہو گئے کہ جو آپ نہیں جانتے تھے اللہ نے آپ کو عطا کر دیا نزول قرآن کے بعد کا کوئی واقعہ بیان کریں آپ کتنے ایسے واقعات ہیں بخاری میں مسلم میں ہیں حضور ممبر پر کھڑے ہوئے موسی روایت ہیں صحابہ فرماتے ہیں کہ ابتدائے خلق سے لے کر امام بخاری نے باب یہ ہوا حضور نے فرمایا پوچھو کیا پوچھتے ہو عرض کی میرا والد کو انہیں آج کوئی جج ہے ڈین ای 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 ہم خود محسوس کر سکتے ہیں جات کریش ہوا یہاں پر کراچی میں تطفیر ہوگئے دینے کی بنیاد پہ بعد میں پہلے چلا کہ جو لاہور کی لیبارٹری ہے وہاں سے جو چیزیں آئی ہیں وہ چیزیں غلط تھیں بارڈیز نکالے گئیں لاہور کا بندہ یہاں دفن تھا یہاں کا بندہ لاہور دفن تھا تو کیمسٹری بھی غلطی کر سکتی ہے اور انسانی تذیہ بھی غلطی کر سکتا ہے لیکن اس زمانے میں کونسا ڈین تھا نبی اکرم علیہ سلام کی نگاہ باطن نے بتایا کہ تمہارا باب فلاں ہیں یہ بخاری المسلم میں حدیثیں ہیں تو بات یہ ہے کہ کوئی فیصلہ اگر غلط ہوتا ہے عدل کے خلاف ہوتا ہے اس کی ایک وجہ بنتی ہے علم کا کم ہو نہ اور یہاں تو رسول اکرم علیہ السلام وہ ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑو درون سب سے بڑا غیب اللہ رب العزت کی ذات ہے یہ غیب حضور پر آشکار ہو چکا اب کیا چیز ہوگی جو حضور پر آشکار نہ ہو تو ایک وجہ ہوتی یہ علم کی کمی اور حضور اللہ کی مخلوق میں سب سے بڑھ کر علم والے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں مطلب کچھ نہیں ملتا چونکہ آپ لوگ دلائل والے لوگ ہیں دلیل کو سمجھتے ہیں کچھ نہیں ملتا تو پھر بوگس چیز منصوب ہو جائے گا استغفر اللہ ربی اللہ نے ایک مثال بیان فرمایا کہ اللہ کے علم کی ہم مثال بھی نہیں دے سکتے بغیر تمثیل کے ایک مثال بیان فرمائی کہ بالفرض اللہ کا علم سمندر ہو حضور کا علم اس سمندر کے مقابلے میں قطرہ بھی نہیں ہے یہ ہمارا عقیدہ ہے تو کہاں صاحب اللہ سے ملا دیا بات یہ ہے کہ آپ کو اللہ نے جو کمال دیا ہے جو قرآن نے بیان کیا ہے ہم تو وہ بیان کرتے ہیں آپ کیونکہ سب سے بڑھ کر علم والے ہیں اللہ کی مخلوق میں تو یہ کیسے ہوگا کہ حقائق آپ پر پوشید ہوں اور آپ سب سے بڑھ کر عقل والے ہیں اللہ نے آپ کو مخلوق میں سب سے بڑھ کر عقل دی ہے تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کا کوئی فیصلہ غلط ہو بلکہ نبی اکرم علیہ السلام کی ذات مبارکہ میں کچھ وہ چیزیں جمع ہیں جنہیں خصائص کہتے ہیں کیا کہتے ہیں جناب خصائص کا مانا یہ ہے کہ وہ چیز جو حضور کے ساتھ خاص ہے کسی اور کے لئے نہیں بات ہو رہی ہے فیصلوں کی بات ہو رہی ہے عدل کی قرآن پاک کا ایک واقعہ میں سب سے پہلے کوڑ کرتا چلوں حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے سفر کا واقعہ قرآن نے بیان کیا ہے حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ لیتے ہیں کہ آپ مجھے ٹوکیں نہیں سوال نہیں کریں سفر کے دوران انہیں دونوں اللہ کے نبی ہیں اور حضرت خضر علیہ السلام آج تک حیات ہیں آج تک آپ حیات ہیں چار انبیاء ایسے ہیں جنہیں موت نہیں آئیے حضرت خضر علیہ السلام حضرت علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت عدریس علیہ السلام آئے گی نمود سب کو آئے گی تو آپ ایک بچے کو قتل کر دیتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران آپ نے بچے کو قتل کر دیا یہ واقعہ آپ سب نے سنا ہوگا قرآن پاک میں ہے واقعہ کسی تفسیر میں لکھا ہوا نہیں ہے قرآن میں لکھا ہوا ہے حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ نے یہ خصوصیت دی تھی کہ آپ بغیر شہادت کے فیصلہ کر سکتے تھے آپ کے کوٹ میں کیا ہوتا ہے جج صاحب آکے بیڑھ جاتے ہیں مجھ سے آپ پوچھیں اگر آپ کبھی ایک مفتی کا اور جج کا تقابل کروائیں آپ میں کتنا مظلوم ہوں پھر میں آپ کو بتاؤں گا جج صاحب آکے بیڑھ جائیں گے اب دو وکیل آئیں گے دونوں دلیلیں قائم کریں گے جج کے سامنے امبار لگا دیں گے جج اپنی بھی سٹیڈی کرتا ہوگا ہمارے پاس جب بندہ مسئلہ لے کر آتا ہے ہم اس کے وکیل بھی ہیں اس کے ریجسٹرار بھی ہیں ہم پورا اس سے سوال سنتے ہیں وہ پچارہ کیا اپنے ذہن میں لے کر آیا ہوتا ہے حقیقت کچھ اور ہوتی ہے اس کو بتاتے ہیں یہ حقیقت ہے پھر دلائل خود تلاش کرتے ہیں پھر خود کتابیں کھنگالتے ہیں کوئی ہماری ہلپ نہیں کر رہا ہوتا تو خیرے میں نے ایک منظر کشی کی اور ایک زمنہ نے بات بھی بیان کر دی تو یہاں جو وقلہ ہیں وہ شباہدات پیش کرتے ہیں شباہدات پر فیصلہ ہوتا ہے حقائق پر فیصلہ ہوتا ہے فیصلہ چار چیزوں پر ہوتا ہے شریعت کی نگاہ میں شریعت میں چار اصول ہیں پہلا اصول ہے شہادت دوسرا اصول ہے قسم عام طور پر جو ایف آئی آر کٹوا دے اسے مددئی کہتے ہیں شریعت کی نگاہ میں مددئی اور مددہ آلے بننے کا ایک فارمولا ہے پورا ہم ہر ایک آدمی کو مددئی نہیں کہتے یعنی علماء اور مفتیانی کرام ہر آدمی کو مددئی نہیں کہتے بہا اب یہ دن ہے یا رات ہے بتائیے گا ذرا اگر کوئی شخص یہ کہے گا ابھی رات ہے وہ مددئی بنے گا کیونکہ اس کا دعوی حقائق کے خلاف ہے کیا ہے حقیقت اس وقت کیا ہے دن ہے یہ اس وقت ہے جب گواہ نہ ہوں جیسے ایک شخص جو ہے ایک گھر میں بیٹھا ہوا ہے فیملی لے کے اور وہ کہتا ہے گھر میرا ہے ٹھیک ہے یہ مددئی نہیں بنے گا دوسرا آدمی مددئی بنے گا کیونکہ اس کا دعوی ظاہر کے خلاف ہے کس کے خلاف ہے ظاہر کے خلاف ہے ظاہر کے خلاف جو آئے گا اس کے ذمہ شہادت ہوگی کہ تم شہادت پیش کرو اگر شہادت نہیں ہے تو اب جو مددہ آلے ہے اس سے قسم لی جائے گی عام طور پر مارکٹوں میں فیصلے ہوتے ہیں یا ہو سکتا آپ کیا بھی ایسا ہوتا ہو کہ دونوں سے قسم لی جاتی ہے نہیں قسم صرف مددہ آلے پر ہے تو دوسرا جو طریقہ ہے فیصلہ جس پر اختیدام پہنچتا ہے وہ ہے کہ مددہ آلے سے قسم لے کر اس کی حق میں فیصلہ کیا جائے گا تیسری چیز ہے کوئی قسم کھانے سے انکار کر دے میں قسم لی اٹھا ہوں گا شہادت نہیں تھی اور قسم سے بھی انکار کر دے قاضی اب اس کے خلاف فیصلہ کرے گا اسے کہتے ہیں نکول اور چوتھا جو سبب ہے وہ ہے اقرار کوئی شخص اقرار کر لے تو پھر شہادت کی ضرورت نہیں پھر قسم کی ضرورت نہیں تو چار وجوہات ہیں کہ جس سے فیصلہ کیا جاتا ہے تو ہم سب کس کے محتاج ہیں ان چار چیزوں میں سے کسی ایک چیز کے محتاج ہیں لیکن ایک ہوتا ہے باطن سے فیصلہ کرنا یعنی اگر جج نے قتل ہوتے ہوئے دیکھا ہے تب بھی وہ یہ نہیں کر سکتا کہ قتل تو میرے سامنے ہوا ہے لہٰذا میں اس کو قتل کر دیتا ہوں نہیں اس کے سامنے پھر بھی شہادت پیش کی جائے گی لیکن انبیاء علیہ السلام کو یہ خصوصیت سب کو نہیں بعض کو یہ خصوصیت حاصل رہی کہ وہ اپنے علم کی بنیاد پر فیصلہ کر سکتے تھے حضرت خضر علیہ السلام نے یہاں اس شخص کو جو قتل کیا آپ کو اس کے جرائم کا پتہ تھا اس کے جرائم کا پتہ تھا کہ اس نے بڑے ہو کر یہ کام کرنے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا اس وقت وہی قانون تھا اس وقت وہی عمر تھا اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے قتل کیا ایک حدیث ہے نبی اکرم علیہ السلام نے ایک شخص کے لیے بھیجا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو فرمایا جاؤ یہ شخص موجود ہے اسے جا کر قتل کر دو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے گئے دیکھا تو وہ نماز پڑھ رہا ہے مطلب آپ کے سامنے نہ مدعی آیا تھا نہ شادت آئی تھی لیکن اللہ کے نبی جو ہیں روشن زمین ہیں حقائق ان پر روشن ہیں اور یہ اپنے ان حقائق کی بنیاد پر فیصلہ کر سکتے تھے اور فیصلے کیے کیے قرآن پاک سے بھی ثابت ہے یہ خصوصیت تھی جو حضور علیہ السلام کو حاصل تھی تو حضرت صدیق اکبر حاضر ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص تو نماز پڑھ رہا ہے چونکہ آپ کا فرمان ہے کہ جس کا قتل حلال کر دیا گیا ہو اگر وہ نماز میں ہو تو اسے قتل نہ کیا جائے تو میں واپس آ گیا اور بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ کل جو ہے وہ ملک کے ایک جج سابق چیف جسٹس جو ہیں کوئٹا برچستان کے انہیں نماز کی حالت میں شہید کیا گیا اندازہ لگائی اور یہ اتنے عظیم جج تھے اللہ تعالیٰ نے کی مقصد فرمائے کہ بیس سال سے جو سوت کا مقدمہ لٹکا ہوا تھا انہوں نے شریعت کی تعلیمات کے مطابق بالکل سچا فیصلہ کیا اور دیکھئے ایک ہوتی ہے بندے کی محنت آپ محنت کریں عبادت کریں عبادت کریں عبادت کریں آپ کو صلح ملے گا اور ایک ہوتا ہے ہزاروں لاکھوں لوگوں کی دعائیں آپ کو مل جائیں یہ مفت کا صلح ہے ان کے لیے لاکھوں لاکھ علماء دعا کر رہے ہیں کیونکہ یہ جو سچی دعائیں ہوتی ہیں پرخلوص ہمدردی جو ہوتی ہے یہ ہمیشہ حق کے ساتھ ہوتی ہے انہوں نے حق پر مبنی ایک فیصلہ کیا کہ یہ جو یعنی حکومت نے پیٹیشن دائر کی ہوئی تھی کہ جناب یہ تو سود ہے ہی نہیں جو بینک کر رہے ہیں سود ہی نہیں ہیں مقلعہ لڑتے رہے مختلف بینکوں کے وکیل لڑتے رہے یہ تو سود ہی نہیں ہے تو سود ہی نہیں ہے مختلف طریقوں سے جو کھیلا جاتا ہے وکیل کس طرح کھیلتا آپ سمجھ سکتے ہیں بہت کھیلنے کی کوشش کی لیکن انہوں نے فیصلہ کیا ابھی دو مینے پہلی فیصلہ ہے کہ یہ نظام سود پر مشتمل ہے قرآن کے خلاف ہے اور حکومت کی ذمہ داری ہے اس نظام کا خاتمہ کرے تو بدقسمت لوگوں نے بدبخت لوگوں نے این نماز کی حالت میں انہیں شہید کیا ہے تو آپ واپس آگئے اس کے بعد حضرت عمر فاروق کو بھیجا جاتا ہے وہ بھی آ کر ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ تو نماز پڑھ رہا ہے اتنے میں کسی اور کو بھیجتے ہیں وہ شق جا چکا ہوتا ہے آپ نے فرمایا اگر تم اسے قتل کر دیتے تو میری امت سے اختلاف ہمیشہ کیلئے ختم ہو جاتا کوئی اختلاف کرنے والے نہ ہوتے یعنی اس کی نسلوں سے وہ لوگ پیدا ہونے تھے کہ جس کے وجہ سے انتشار پیدا ہوا خارجی نکلے بہت سارے لوگ نکلے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور علیہ السلام تو روشن ضمیر ہیں آپ کیوں وہ فیصلہ کریں گے کہ جس کے خلاف جو شوائدات کے خلاف ہو جو حقائق کے خلاف ہو اللہ رب العزت شاہد فرماتا ہے وَقُلْ آمَنْتُ بِمَاْ أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابِ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں اللہ پر ایمان لیا آمَنْتُ بِمَاْ أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابِ جو کتاب اللہ نے مجھ پر نازل کی ہے میں اس پر ایمان لیا وَأُمِرْتُ لِعَادِلَ بَيْنَكُمْ اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان عدل سے کام دوں ایک مرتبہ ایک شخص نے کسی کی زرہ چوری کی زرہ کہتے ہیں جو سینے پر لوہے کا ایک بخس لگاتے تھے پلیٹ لگاتے تھے تاکہ تلوار کی ضرب نہ پڑے پسویوں پر زرہ چوری کرنے کا طریقہ اس کا یہ تھا کہ اس نے زرہ چوری کرنے کے بعد آٹے کی بوری کے اندر ڈالی اور آٹے کی بوری اٹھا کے ایک یہودی کے گھر رکھایا اس کو بھی نہیں پتا کس کے اندر کیا ہے کہ یہ میرا آٹا ہے ذرا رکھئے گا اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ بوری میں ایک سراغ تھا اور اس سراغ سے آٹا گرتا ہوا آگے بڑھتا گیا آٹا گرتا ہوا آگے بڑھتا گیا نشان چھوڑتا چلا گیا بہت سارے فیصلے ایسے ہیں جو کرینے کی بنیاد پر بھی ہوتے ہیں آپ کی کرینے کو کیا کہتے ہیں کرینے ہی کہتے ہیں کچھ اور کہتے ہیں بھئی ایک کرینے کی مثال یہ ہے کہ ایک شخص کمرے سے باہر نکلا چھوڑی اس کے ہاتھ میں تھی سلخ ہو رہی تھی کسی نے قتل کرتے ہوئے نہیں دیکھا لیکن یہ باہر نکلا پچھے ایک ڈیڈ بارڈی تھی اور اس کے ہاتھ میں چھوڑی تھی یہ کرینہ کہلائے گا اب یہ سورہ یوسف سے ثابت ہے کہ سورہ یوسف میں جب حضرت یوسف علیہ السلام پر تحمت لگی تو آپ کس طرح بری ہوئے بادشاہ نے آپ کو کس طرح بری کیا ذلخہ نے کہا کہ انہوں نے جو ہے نا وہ پہل کی ہے ایک بچہ جو ہے ایک بچہ چند بچے ایسے ہیں جو بولے ہیں ایک حضرت یوسف علیہ السلام ہے ایک یہ بچہ تھا اللہ نے اسے قوت گویائے دی اس نے کہا کہ اے بادشاہ اگر ان کی کمیز آگے سے پھٹی ہے تو یہ مجرم ہے اگر پیچھے سے پھٹی ہے تو پھر ذلخہ مجرم ہے حضرت یوسف علیہ السلام تو آگے تھے ذلخہ دست رازی کر رہی تھی اس نے آپ کی دامن کو پکڑا اور وہ دامن پھٹ گیا اور وہ پیچھے سے پٹا تھا تو یہ کرینہ تھا کیا تھا یہ کرینہ تھا یہ اصول قرآن نے بیان کیا ہے کسی اور وقت میں تفصیل سے بیان کروں گا کہ فیصلے اور قرائن اور شریعت اور شریعت کے جو اپنا جو چیزیں ہیں یہ بھی ایک کرینہ تھا کہ آٹا جناب وہ اپنے جگہ چھوڑتا چلا گیا اور یہودی کے گھر میں جا کے ختم ہوا تو لوگ وہاں تک پہنچے بوری میں کیا ہے ذرا برامد ہو گئی اب چوری کرتے ہوئے تو کسی نے نہیں دیکھا تھا ان لوگوں نے منصوبہ یہ بنایا ہوا تھا اگر ہم پکڑے گئے تو کہہ دیں گے ہم نے تو رکھی نہیں ہے بوری یہ تو یہودی چور ہے اور اپنے خاندان سے دو گوائیاں قائم کر دیں گے اور انہوں نے یہی کرنا چاہا مقدمہ رسول اکرم علیہ السلام کی باہرگاہ میں پیش ہوا انہوں نے گواہ کھڑے کر دیئے کہ جناب یہ یہودی چور ہے اللہ رب العزت نے آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ کیسے ہو سکتا تھا کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام جو کہ معصوم ہیں اللہ نے جن کو خطا سے محفوظ کیا ہے وہ حقائق کے برقس کو فیصلہ کر دیتے کسی مظلوم کو ظالم قرار دے دیتے یہ کیسے ہو سکتا تھا آیت مبارکہ نازل ہوتی ہے اِنَّا نزلنَا الَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ اے محبوب علیہ السلام ہم نے آپ پر کتاب نازل فرمائی جو حق پر مشتمل ہے اِتَحْكُمَا بَيْنِ النَّاسِ بِمَا عَرَاكَ اللَّهِ تاکہ آپ لوگوں میں عدل کے فیصلے فرمائیں اور عدل کیا ہے وہ اللہ آپ کو دکھا دیتا ہے تو حضرت جبلیل امین نے آ کر بتا دیا یا رسول اللہ یہ شخص چھوٹا ہے اس کے گواہ چھوٹے ہیں آپ پر حقائق منکشف کر دیئے گئے قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُلْ لِلْخَائِنِي نَا خَسِيمَا خصیم کہتے ہیں مقابل کو یہ جو دو وکیل ہوتے ہیں یہ بھی خصیم ہوتے ہیں یہ اپنی پارٹی کا دفاع کر رہے ہوتے ہیں تو قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُلْ لِلْخَائِنِي نَا خَسِيمَا اے محبوب علیہ السلام جو خیالت پر ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اس کے خصیم بن جائیں اس کے مددگرب بن جائیں آپ اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں تو بات تو بہت بڑی ہے یہ تو پہلا صفحہ ہے میں تو بہت سارے صفحات لے کر آیا تھا ٹھیک ہے بات آکے بڑی نہیں پائی اس ایک بات کو ہم سبق بنا کے موضوع کو اختتام کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم روزگار ہمارا وابستہ ہے ہم وقالت کے پیشے سے وابستہ ہوں جج کے پیشے سے وابستہ ہوں حقائق کو بعض اوقات توڑ مرود کر پیش کرنا بڑا آسان ہوتا ہے میں ایک مرتبہ ایک فوتگی پر گیا کراچی کے چار پانچ ایسوچو وہاں موجود تھے کیونکہ جس کیاں فوتگی تھی وہ خود ایک تھانے کے ایسوچو تھا کہلنے کے مفتی صاحب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک بندہ ہے وہ جیل سے ریا ہو جاتا ہے مجرم ہوتا ہے ہمیں پتا ہوتا ہے یہ آگے جا کے کچھ نہ کچھ کرے گا ہم ایک کیس ڈالتے ہیں کہ جناب ہماری گاڑی جا رہی تھی آگے اس نے تیزتے چلنا شروع کیا گاڑی نے پیشا کیا اس نے بھاگنا شروع کیا ہم نے اس کو روکا تلاشی لی اتنی چرس برامہ دئی اور ہمیں یہ ساری بات جا کے پھر حلب اٹھا کے قرآن پاک پہ جج کے سامنے بیان کرنی ہوتی ہے آپ بتائیں کہ جائز ہے اگر ہم نہیں کریں گے یوں ہو جائے گا وہ ہو جائے گا فلاں ہو جائے گا میں نے ارز کیا کہ آپ ایک مجرم کو باغی بنا رہے ہیں ایک اور تین انسان کے اندر ندامت ہوتی ہے جنب کرے پکڑا جائے ندامت تو اس کے اندر پھر بھی ہوگی لیکن اگر آپ اس جنب میں اس کو پکڑیں گے جو اس نے کیا ہی نہیں ہے تو وہ شخص پھر باغی بنے گا پھر وہ شخص آپ کو کہیں نہ کہیں آ کے نقصان پہنچائے گا وہ شخص میں اور بگاڑ پیدا ہوگا تو یہ فارمولے ہمارے سامنے ہیں یہ ہافرائی فلفرائی کی کانیاں یہ جناب رشوتیں لے کر فیصلے کرنا یہ جناب حقائق کو بگاڑ کر فیصلے کرنا میں نے تین اسباب بیان کی ہیں غلط فیصلوں کے ایک سبب ہے مفادات کا ٹکراؤ یعنی مفادات کے لیے غلط فیصلے کرنا وکیل کو پتا ہے کہ یہ مجرم ہے وکیل کو پتا ہے کہ یہ قاتل ہے لیکن وہ جس انداز میں حقائق کو بگاڑ رہا ہوتا ہے کیسے کہیں گے یہ وکیل مددگار نہیں ہے قرآن پاک میں فرمایا گیا اے لوگو گناہ کے کاموں پر تعاون نہ کرو ٹھیک ہے آپ بلائنڈ ہیں آپ کے سامنے حقائق نہیں ہے سامنے والا آکے قسم خواہ دیتا ہے میں مظلوم ہوں آپ اس کا کیس لڑیں بالفرد آپ کے سامنے حقیقت واضح ہو گئی آگے جا کر چھوڑ دیں نہیں میں نہیں لڑ سکتا تم جھوٹے ہو تمہارا دفاع میں کیسے کروں گا آپ کہیں گے ہم سب فارغ ہو جائیں گے سب بے روزگار ہو جائیں گے کیا آپ کو پتا ہے آپ کا روزگار یہاں لکھا ہوا ہے کل آپ کو فالد کا عملہ ہو جائے پھر کیسے کریں گے وقالت آپ چھوڑ دیں اور جب بندہ حرام سے بچتا ہے اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے کہ اس کے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارے یہ غلط ہو رہا ہے ضمیر کا سودا جس نے کر لیا اس کے لیے سب جائز ہو جاتا ہے اپنے ضمیر کا سودا مت کریں ضمیر کی آواز پر لبیک کہتے رہیں حدیث پاک میں ہے الاسم محاقہ فی نفسی گناہ کی علامت یہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات کو برا محسوس کرے کہ لوگوں کا پتا نہ چل جائے ایک پوسٹ چند دن پہلے مشہور ہو رہی تھی کہ جناب ایک حج کر کے راجہ ہو حجی لکھنا شروع کر دیتے ہیں ٹھیک ہے شراب پینے والے شرابی کیوں نہیں لکھتے تو جس کے سمجھ میں آئی اس نے پوسٹ چلا دی حقیقت یہ ہے کہ یہ اچھائی اور بدی کا یہ جو مقابلہ ہے اس کے نتائج جو مرضیوں مطلب لوگ بنگلے بنا لیتے ہیں کارے لے لیتے ہیں بیک بیلنس آ جاتا ہے بچے بار پڑھتے ہیں ہزارہ ہزار فائدے اٹھاتے ہیں لیکن برائی کا جو کالس ہے اس کی جو تاریکی ہے دل کے اندر وہ ہمیشہ کے لیے رہتی ہے تو برائی ہمیشہ مغلوب رہے گی اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ انسان کتنا ہی بڑا ظالم ہوں کتنا ہی بڑا زانی ہوں کتنا ہی بڑا ڈکیت ہو ندامت شرمندگی ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گی کہیں نہ کہیں ضمیر اس کو ملامت کرتا رہے گا دنیا کی روایت ہے کہ برائیوں پر فخر نہیں کیا جاتا یہ اس پوسٹ کا جواب ہے اس لئے شرابی شرابی نہیں کہتا زانی خود کو زانی نہیں لکھواتا رشوت خور خود کو رشوت خور نہیں لکھواتا کیونکہ ان چیزوں کو انڈر ٹیبل ڈسکس کیا جاتا ہے ان پر فخر نہیں کیا جاتا بند کمرہ میں تو فخر کیا جاتا ہوگا لیکن معاشرے میں فخر کبھی نہیں کیا جا سکتا قیامت قائم ہوگی جب کیا جائے گا اور اسی لئے قیامت قائم ہوگی جب تک ایک بھی اللہ کا نیک بندہ موجود ہے قیامت قائم نہیں ہو سکتی قصرت خبیص قانے پاک نے یہ فلسفہ بھی بیان کر دیا کہ برے لوگوں کی قصرت حق کی علامت نہیں ہوتی لوگ کہتا سارے کرنے یہ ہم بھی کرنے اللہ رب العزت ہم سب کو برائے سے محفوظ رکھے حق کے ساتھ وابستہ رکھے ظالم کا ساتھ ہم کبھی نہ دیں یعنی ظلم جو ہے ظلم اتنی بڑی مصیبت ہے اتنی بڑی مصیبت ہے کہ آپ دیکھئے اگر آپ نے نہ کسی کو قاتل قرار دلوا دیا نہ کسی کو ڈکیت قرار دلوا دیا نہ کسی کا مال چھنوا دیا کتنا بڑا سپر ظلم کی ہے آپ نے اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ نبی الامین صلو بار